اسلام علیکم کیا حال چال ہے میرے عزیز دوستو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں محبوظ سیحسند اور خوشحال ہوں گے ہمارا آج کا ٹاپک ہے دارچینی فارمکولوجی پارٹو یا دارچینی سے مطلیف امراض کا علاج پارٹو لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں مائی یوٹیوب چینل دیکھ شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ٹاپک آپ کو دسکرپشن میں اس کے پاس ون کا لنگ پاس نہ مل جائے گا آپ اسے وہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ہم اپنے ویڈیو کا آواز کریں گے 17 جنوری 1995 یعنی 17 جنوری 1995 کینیڈا کے ویٹلی ورٹ نیوز کی ایک ریپورٹ سے جو انہوں نے دارچینی کے اوپر مختلف رسرچز سے ہمارے سامنے پیش کی اس ریپورٹ میں انہوں نے دارچینی کو مختلف چیزوں کے ساتھ ملا کر اس کے فائد دیکھنے کی کوشش کی اور آج تا آج تا وہ دارچینی پر جو جو اس کو رسرچ کرتے گے وہاں پر انہوں کو پتا چلا کہ دارچین تو وہ ایک بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے اب امریکہ اور کینیڈا میں کامیابی سے اس کا استعمال جاری ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں پر زیادہ تار میڈیسن جو ہیں وہ ہر پر ہو گئی ہیں اور وہ اسے بڑی کامیابی سے استعمال کر رہی ہیں تو ہم چلتے ہیں ان کے فارمکولوجی کے مطابق کہ انہوں نے جو رسرچ کی اس کے ذریعے انہوں نے سب سے زیادہ اسے کس چیز کے لیے کارامت کراتے ہیں تو جناب سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ دل کی بیماری جو کہ آج کل بہت زیادہ ہو گئی ہے کم از کم 80% لوگ اس کے شکار ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس دل کی بیماری میں شہد اور دارچینی کا پیسٹ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اہمگ ہے وہ اتنا زیادہ فائدہ مند ہے کہ آپ اسے روٹی پر جام جیلی کی طرح اچھی روزانہ ناشتے میں استعمال کریں یہ کولیسٹور کو کم کرتا ہے اور شریعانوں کی رکاوٹ کو دور کرتا ہے دارچینی دل کے دورہ جسے پہلے پڑا ہوا ہو تو اس کے روزانہ استعمال سے یعنی کہ شہد اور دارچینی کے ملاب سے جو پیسٹ بنایا جائے گا وہ اس دل کے دورے کو دوبارہ نہیں آنے جاتا یہی وجہ ہے کہ وہاں پر دل کے مریضوں کے لئے خاص طور پر اس طرح کا پیسٹ جام جیلی کی صورت میں مل رہا ہے اور عام اس کی کامیابی بہت زیادہ ہے امریکہ اور کینیڈا میں آہستہ آہستہ جب لوگوں نے اسے استعمال کرنا شروع کیا اور انہیں ایک تجرباتی حقیق کے مطابق پتہ چلایا کہ یہ دل کے دورہ پہلے پڑ چکا ہے تو ان میں سے نائنٹی پیسٹ لوگوں کو دوبارہ دل کے دورہ نہیں پڑا کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی رپورٹ کے مطابق یعنی کہ بیٹلی ورٹ ہی ہے اس کی رپورٹ کے مطابق ہمارے جو جو عمر بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے تو اس کے ساتھ میں ہر دل کی شریعانوں کی لچک بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے اس میں کمی آتی جاتی ہے مگر شہد اور دارچنی اس لوچ کو دوبارہ سے مکمل کرتے ہیں اسے دوبارہ سے لوچ بناتے ہیں اس کا اور اس میں دوبارہ سے جان ڈھا دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ ریکومنڈ کرتے ہیں کہ جنہیں دل کی بیماری ہے وہ شہد اور دارچنی کے پیسٹ کو صبح ناشتے میں روٹی ابریکٹو پر لگا کر کھائیں یا بیسے ہی اسے چمچ کے ساتھ ایک چمچ ضرور نہیں تو وہ دل کے امراض سے ہمیشہ کے لئے دور ہو سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں ایک اور بیماری کی طرف یعنی کہ یہ بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا سترہ جنوی انیس سو پچانوے کے چینیڈا کے ویکلی ورڈ نیوز کے اندر ریپورٹ ہے اسے ہی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ مسانے کی علودگی یعنی مسانے کی علودگی کا علاج بھی اس کے پاس ہے اس میں آپ کیا کریں گے دو چمچ آپ نے داچی نہیں لینا ہے اور ایک چمچ آپ نے شہر لے لینا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے آپ نے گرم پانیسے سے کھانا ہے تو یہ کیا کرے گا یہ آپ کی مسانے کے جتنے بھی جراسیم ہیں انہیں ختم کرتے گا اور آپ کو ایک بہترین اور اچھے زندگی کی طرف دے جائے گا جیسا کہ آپ کو فتح ہے کہ مسانے کی علودگی جسے کہ سوزاک بھی کہا جاتا ہے تو وہ اس سے یہ مسانے میں کیا ہوتا ہے یہ بہت زیادہ زخم ہو جاتا ہے جس سے ہر مرد یا عورت اس سے بہت زیادہ تقریب میں ہوتا ہے زیادہ تر یہ مردوں میں ہوتا ہے اس لئے مردوں کے لئے خاص نماری سوزاک کرلاتی ہے تو اس کا میں نے آپ کو یہ علاج بتایا ہے آپ اسے استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا آگے ہم دیکھتے ہیں دانس کے درد کے لئے دانس کے درد کے لئے آپ یہ کیا کرنا ہے ایک چمچ دارچینی اور اس میں پانچ چمچ شہد دال لیں اور اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لیں اور دن میں تین مرتبہ اسے استعمال کریں جو جو آپ اسے استعمال کریں گے آپ کا ایسا ایسا دانس کا درد ختم ہوتا جائے گا اور آپ نے یہ پیسٹ اس پر تک لگائے رکھنا ہے لگاتے رہنا یعنی کہ ایک دن دو دن جب تک آپ کا دانس کا درد ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم نہ ہو جائے اور آپ کو اس کا ایک اور فائدہ بھی ہوگا اور وہ فائدہ کیا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کے دانس بسپور ہو جائیں گے اور اس میں سے بو آنا بگا جائے گا کیونکہ دارچینی میں ایک انتہائی خوبصورت خوشبو ہے جو کہ اس کا خاصہ ہے اور بعض لوگ اس دارچینی کی خوشبو کو ایزا خوشبو بھی آج کل استعمال کر رہی ہیں اب ہم چلتے ہیں بڑے ہوئے کولیسٹرول کو جو کہ آج کل کی ایک مسئیبت ہے ایک نئی دیماری ہے اس کے لئے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ کینیڈا کے ویکلی ورڈ نیوز کے مطابق ہے تو انہوں نے اس کا جو فراب تجویز کی ہے وہ یہ کی ہے کہ دو کھانے کے چمچ شہر دارچینی سولہ اونس آپ نے چائے پانی میں اسے پکا دینا ہے یعنی جیسے کہ ہم چائے بناتے ہیں اور آپ نے یہ چائے جو ہے وہ آپ نے پی لینی ہے انشاءاللہ آپ کو کولیسٹرول جو بڑا ہوئے ایک سا ایسا کم ہو جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج جیسے کہ رنگ برنگیں ٹی بیکس اسی میں بن کے آ رہے ہیں دارچینی کا ایک فلیور بھی آ گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو گرین ٹیز میں بھی وہی فلیور ملیں گے تو آپ یہ اگر اس خود منا لے تو یہ آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے اور یہ آپ کے لئے زیادہ مفید بھی ہے اب ہم اس کا ایک اور جو ہے وہ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ مٹاپی میں یہ بے انتہا کام آتا ہے خاص طور پر وہ عورتیں جن کا پیٹ بہت زیادہ باہر نکل چکا ہے اور جسمانی صافت انتہائی خراب ہو گئی ہے لٹکا ہوا پیٹ یا بڑا ہوا پیٹ ایک خوبصورت عورت کے لئے باعث مصیبت ہے اس کی سارے خوبصورتیں یہ بڑا ہوا پیٹ جو ہے وہ لے کر چلا جاتا ہے اس کے لئے آپ صرف اور صرف کیا کریں دارچینی کا صفوف لے اور اسے صرف ایک پھٹی کے دور پر استعمال کریں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ یہ بے شک دیشی دوائی سے دیر سے اثر کرے گی لیکن کرے گی ضرور آپ اسے استعمال کریں آہستہ آہستہ آپ کا جو پیٹھا وہ اتدال پر آ جائے گا اور آپ مٹاپی سے نجات حافظ کریں گے اچھا اب ہم چلتے ہیں خراکٹوں کی طرف خراکٹے ہی لینے والے انسان پورے گھر کے لئے نہ صرف باعث عذاب ہوتا ہے بلکہ اگر وہ کئی چلا جائے تو باعث عذاب بھی بن جاتا ہے بعض لوگ اسے اچھا اچھا سوال آنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے اس کے آواز نہ آئے تو جناب یہ میں آپ کو ایک اس کا بہترین سا جو حل ہے وہ بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے دارچی نیس اور سلیوٹی یہ دونوں مکس کر کے آپ ایک دکی میں رکھنے اور رات پر کھلتے ہوئے آپ نے اس کا کہوہ بنانا ہے کہہوہ کیسے بنانا ہے کہ آپ نے دو کپ اس میں پانی ڈالنے ہیں اور اسے اتنا اوبارنا ہے اتنا اوبارنا ہے اتنا اوبارنا ہے کہ اس کا ایک کپ رہ جائے جب یہ ایک کپ رہ جائے تو آپ نے اسے سوتے میں پی لینا ہے اور لیکن کیا دے کہ یہ آپ نے سوتے میں پینا ہے اس کے بعد آپ نے کچھ بھی کھانا یا پینا نہیں ہے آہستہ آہستہ آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کو فراکٹو سے نجات مل جائے گی یہ عامل آپ کو زیادہ زیادہ گیارہ دن کرنا پڑے گا اس سے زیادہ نہیں اور آپ فراکٹو سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکا رہا سے کر لیں گے اور ایک پر سکون نیند آپ کی انتظار نہیں ہوگی اب ہم چلتے ہیں اس کے ایک اور اس کی طرف ڈوٹکے کی طرف اس میں آپ کو چاہیے کیلہ دارچینی اس کے علاوہ دیسی گھی اور یہ ہے سلانے رحم کا تو اس میں ہمیں کیا چاہیے میں نے جیسے آپ کو بتایا خاند گائی کا گھی اور کیلہ تینوں ایک ایک پاپ لے کر باہم حل کر لیں اس میں دارچینی ڈیڑھ تولہ ڈالیں لودھ ڈیک تولہ ڈھاک کے پھول بڑی الائیچی ہر ایک چھے ماشا آپ نے لینا ہے سوٹھ آٹھ تولہ ماظر پھل تین ماشا خوب باریک بیس کا شامل کرنا ہے یہ دارچینی کے ایک اچھا سا سفوف بن جائے گا اسے دو تولہ آپ نے صبح اور دو تولہ شام کھائیں انشاءاللہ سلانے رہیں یا لکوریا سے ہمیشہ کے لئے آپ کو نجات لیں جائے گے اور آپ ایک اچھے سی زندگی حضر چل پڑیں گے یہ عورتوں کی بیماری ہے جو کہ خاص طور پر انہیں اندر سے کم زور اور توڑ دیتی ہیں آپ یہ نسخہ استعمال کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اب ہم چلتے ہیں اس کے چائے کی طرف صرف خالی اسے پانی میں اُبالنے سے ہی جو آپ کو پرک پڑے گا وہ اس کا سب سے زیادہ کیا ہے یہ فور کولز اینڈ کلو ہے یعنی کہ اس سے آپ کو کولز کلو یہ سارے چیز ہیں جو ہے نا یہ آپ کو ختم کر دے گا یہ بہترین ڈیجیشن کرتا ہے جو آپ کا پین ہے اسے ختم کر دیتا ہے آپ کے وقت درد ہو رہے ہیں وہ ختم کر دیتا ہے ہرپر ٹینشن کے مریضوں کے لئے تو یہ آبے حیات ہے اس کے علاوہ ڈیابتیز یعنی شوگر والی اس سے بین کیا فائدہ من کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کے ہارڈ فل فیکٹو ہوتے ہیں جو مختلف کھانے کھانے سے یا مختلف خارش ویرسی یہ اس سے بھی ضرور کرتا ہے اور ایسی لئے اچھا ہے آپ کی میموری کو انپروو کرتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو مفید لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں می یوٹیوب چینل دیکھ کو کسید کے لئے